بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا مضمون ہے تخت و تات ختم نبوت بڑے دنوں سے یہ نعرہ بار بار سن رہے ہیں تخت و تات ختم نبوت آگے جواب آتا ہے زندہ با میرے دوستو تخت اور تات سے مراد بادشاہی اور اقتدار لیا جاتا ہے یعنی حضور کا اقتدار اور بادشاہی تا قیامت زندہ رہے گی حضور کی حدیث پاک ہے کہ زمین پر اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی زمین کبھی نبی کے جسم کو نقصان نہیں دی سکتی دوسری حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام جو ہے وہ قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے جتنے آمال ہیں وہ روزانہ میرے آگے پیش کیے جاتے ہیں تو سچ کہتے ہیں معلوم ہوا کہ ہم سچ کہتے ہیں کہ نبی کا تخت بھی زندہ ہے نبی کا تاج بھی زندہ ہے چونکہ نبی خود بھی زندہ ہے کسی نبی کے آنے کے اسباب کسی نئے نبی آنے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ پہلے نبی کی شریعت ختم ہو جاتی ہے احکامات ختم ہو جاتے ہیں اس لئے شریعت کو پھر زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نیا نبی بھیج دے دیتا ہے یہاں کی صورت حال یہ ہے کہ آج شریعت بھی موجود ہے کتاب قرآن مجید بھی موجود ہے ہمارے نبی پاک کے احکامات بھی موجود ہیں ہمارے نبی کے آمار بھی موجود ہیں ان سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ایک جوٹے آدمی جس کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے اس کی پیروی کس طرح کر سکتے ہیں میرے دوستو جبکہ حضور علیہ السلام کی ایک میں حدیث پیش کرتا ہوں اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چھین نشانیاں پیش فرمائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیش گل بھی نبی پاک نے فرمائی چونکہ آپ گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور ہم نے آپ کی گواہی پر اعتماد کیا ہے تو اب حق یہ ہے کہ جس نبی نے گواہی دیئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو اس نبی کی ہر بات پر عمل کرنا بھی ہمارا حق ہے حضور نے چھین نشانیاں بیان فرمائی حضور نے فرمائی کہ وہ مععود مسیح عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے ان کا نام سب سے پہلے آپ نے ان کا نام بتایا فرمایا کہ ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا آج جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس شخص کا نام عیسیٰ نہیں اس کا نام اس کا نام غلام آمد بن چراغ بی بی ہے جبکہ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم ہوگا تو اس کا نام ہے غلام آمد بن چراغ بی بی پھر حضور نے فرمایا کہ وہ دمشقی جامعہ مسجد کے مینار پر اترے گا میرا خیال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے شہد ساری زندگی دمشق بھی نہ دیکھا ہوگا میرے دوستو کیا ہم مسلمان ہی پاکر لوگ ہیں جو دمشق اور قادیان میں فرق بھی نہ پیش کر سکیں دمشق ایک عرب کا علاقہ ہے اور قادیان ایک انڈیا کا شہر ہے دوسری نشانی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ اسلام کے مسائل پر جہاد فرمائیں گے اسلام کے مسائل پر جہاد کریں گے جبکہ آج قادیانیوں نے تو جہاد کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے یہ تو جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں یہ تو جہاد کو سنت رسول سنت رسول ہی نہیں سمجھتے تیسری نشانی حضور نے ایک اور نشانی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ سلیب کو توڑ دیں گے یہ جو سلیب ہے اس کو آپ توڑ دیں گے وہ ختم ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ جب عیسائیوں نے پہلے جنگ عظیم میں بیت المقدس پر قبضہ کیا اور وہاں پر سلیبی پرچم لہرائی گیا زمانہ جانتا ہے کہ اس وقت اس وقت ایک منحوس بستی جس کا نام قادیان تھا اس وقت بیت المقدس پر سلیبی پرچم لہرانے کی خوشی میں صرف قادیان میں خوشی بنائے گی خوشی کے جلسے کیے گئے خوشی کی مٹھائیاں باڑی کی تو میرے دوستو آپ کو یہ اندازہ لگائیں کہ کون سی کون سی وہ چیز ہے جو مرزا قادیانی میں پائی گئی چوتھی نشانے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لہا کر خنزیر کو قتل کر دیں گے خنزیر ختم ہو جائے گا اس کا نام نشان بھی نہیں رہے گا مگر اب اب بھی آپ دیکھیں مرزا غلام آمد قادیانی کی زنگی میں اور آئے تک پورے یورپ کے سارے ہٹلوں میں خنزیر پک رہا ہے بک رہا ہے لوگ اس کو کھا رہے ہیں اور خنزیروں کے بڑے بڑے فارم ہیں ان کے ریور ہیں کیا مرزا صاحب نے ان کا خاتمہ کیا ہے اگر خاتمہ نہیں کیا تو پھر ان کا حق نہیں بن تک وہ اپنے آپ کو نبی کہنا ہے پانچویں نشانی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسر علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادی دولت دے دے گا لوگوں کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ لوگ کوئی آدمی زکاة لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا کسی کو ضرورت بھی نہیں ہوگی اتنی خوشحالی ہوگی لیکن یہ جو وقت ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت میں تو آدمی لوگ پاکستان سے غیر ممالک میں مزدوریاں کر رہے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ محتاج لوگ ہیں بیوہ عورتیں پریشان ہیں کیا مرزا غلام آمد قادیانی صاحب جو تھے مرزا غلام آمد قادیانی صاحب کی یہ بات چوری نہ ہو سکی چھٹی نشانی حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سارے مذہب ختم فرما دے گا دنیا میں کوئی عیسائی نہیں ہوگا کوئی نصرانی نہیں ہوگا کوئی یہودی نہیں ہوگا دنیا میں صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا چرچہ ہوگا ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جائے گا اس کے برعکس پوری دنیا تو ایک طرف اب میں ارز کروگا کہ پوری دنیا تو ایک طرف پاکستان پھر پنجاب تو ایک طرف مرزا صاحب کا اپنا جو زلہ ہے زلہ گرداس پر وہاں جا کر آپ دیکھیں سب سے زیادہ عیسائی ہی گرداس پر میں ہیں اور بہت سارے مذہب ہیں ہر وقت وہاں سنی دوبندی شیعوں کی لڑائیں جبرہ زلہ گرداس پر میں ہوتے رہتے ہیں تو میرے دوستوں ارز کرنا کا مقصد یہ ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں جب ان علامتوں میں کوئی نشانی بھی مرزا صاحب میں نہیں پائی جاتی آخر میں یہی فیصلہ ہوتا ہے ہم یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے ساتھ جو بھی ہے نہ اس کی دنیا ہے نہ اس کی آخرت ہے آخر میں اشک رحمت ہے یہ تیری آنکھ زیادہ اشک بار اپ سے ہے